اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حق الولدے علا والدے بیٹے کا حق اس کے باپ پر اولاد کا حق اس کے باپ پر یہ ہے ایوہسنا اسما ہاں سب سے پہلا حق ہے اپنے بچے کا نام اچھا رکھئے اپنے بچے کا نام خوبصورت رکھئے نام کے اوپر جہاں میں نے علی ابن الحسین کے اوپر بات کیے کہ مولا حسین نے اپنے سب بچوں کے نام علی رکھے ہیں تو وہاں میں بہت کچھ بتا چکا ہوں آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اچھا نام رکھئے اور اچھے نام آل محمد کے ناموں سے کوئی نام دنیا میں اچھا ہے ہی نہیں آپ ان ناموں کو رکھئے یہ نہ دیکھئے کہ نئے کے چکر میں نہیں آئیے گا اچھا نام رکھئے بچے کا اچھا اچھا دیکھئے جس میں عبدیت کے معنی پائی جاتے ہیں وہ بہت اچھا نام ہوتا ہے جسے عبداللہ عبدالغفار مثلا یہ عبدالستار عبدالرحمن عبدالرحمن جو ہے اب تھوڑا سا لوگ بچنے لگے جب سے عبدالرحمن ابن ملجم نے مولا علی کو قتل کیا لیکن جس میں عبدیت کے معنی ہے وہ نام رکھیں اور بہترین نبی نے تو فرمایا اگر کسی کے چار بیٹے ہوں اور وہ چاروں میں سے بھی ایک کا نام محمد نہ رکھے تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نام محمد بھی رکھنا نہیں چاہتے تو اور اچھا نام رکھنا چاہیں اور چونکہ محمد مثلا ایک بیٹے کا نام رکھ دیا تو مستحب ہے کہ سات دن تک اپنے بچے کو محمد ہی کے نام سے پکاریے سات دن کے بعد چینج کر لیجئے مگر جیس دن سے پیدا ہوا ہے سات دن تک اپنے بچے کا نام محمد رکھئے اچھا روایت میں کیوں ہے کہ آپ اچھا نام رکھئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہمارے پاس ہے اور وہ کیا ہے قَالَ الْإِمَامُ الرِّزَا عَلَيْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ ہمارے اور آتھ کے آٹھوے امام امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا فرماتے ہیں اپنے نام اچھے رکھو اپنی اولاد کے نام اچھے رکھو کیوں کہ اس لیے کہ قیامت کے دن محشر میں ہر انسان کو اس کے نام سے پکارا جائے گا اگر اچھا نام نہیں ہوگا تو محشر میں شرمندگی ہوگی یہ کوئی نام ہے جیسے بڑے اچھے اچھے نام ہوتے لیکن آپ بگاڑ دیتے ہیں پپو چمو منو یہ نام نہیں ہے بھائی سمجھ رہے تو نام اچھا رکھیے چونکہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا اور جب نام سے پکارا جائے گا تو اس کا نام اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ اس کو محشر میں جب اس کا نام لیا جائے تو اسے شرم نہ ہو حد یہ ہے کہ نبی کریم بڑے بڑے صحابہ جب نبی کی خدمت میں آتے تھے اور نبی نام پوچھتے تھے اور کسی کا نام غلط ہوتا تھا تو نبی اس کا نام چینج کر دیتے تھے کہتے تھے یہ نام چینج کرو یہ نام بدلو اور جب نبی کی خدمت میں کوئی شخص آتا تھا اور کہتا تھا یا نبی اللہ ہمارے بچے کا نام رکھئے کہا شہدہ کے نام پر رکھو جو شہید ہو گئے ہیں لوگ ان کے نام پر رکھو تاکہ ان کے نام کا اثر تھوڑا سا ان میں بھی آئے اور ان میں بھی شہادت کا جذبہ پیدا ہو تو لہٰذا نام محمد رکھئے علی رکھئے فاطمہ رکھئے حسن رکھئے حسین رکھئے نام کے اوپر میں بول چکا ہوں پہلی چیز نبی نے فرمایا اولاد کا حق باپ کے اوپر یہ ہے ایہ 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 حسنا اس مو دونوں طرح ہے اپنے بچے کا نام اچھا رکھئے موسیقی